ریکارڈنگ ہو رہی ہے اگر کسی کو اس چملے پر اطراب ہو تو میں فیس کروں گا میں فیس کروں گا خدا کی قسم میں فیس کروں گا جو شسید کو شہزادہ کہتا ہے لانتی ہے ہاں کھنا کر کے لطاہ لانتی ہے کہ مرمان صاحب نے فرمایا سوشل ویڈیو تھی ہر مومنی تضاقہ بھی تقریر پہیئے انہوں سنو یہ نہیں تقریر دیوے سیافر آخر بیدیاں گستاخیاں نے پھاڑ کے زبان کٹ دیو باہت ہے حیاتی کوئی کتا پہنک نہیں سکتا اور نہیں بات دبل ہی تو سکتی یہ بات دبل ہی دے آنی مجھے میں اکتے بیٹھے ہوں دے رہے انہوں نے بولنے بہتر انتبید ہے نہیں تکریر اپنی نہیں تیار کر کے ہوں دے کوئی سے آفا رو پہ جاؤں دے رہے کوئی آخری بیات رو پہ جاؤں دے رہے رسول کرملا میں گئی آل گئی سے آپا نہیں کہے بہتر بندے شہید ہوئے انکی بندے خاندارے رسول دے رہے اے باقی جڑے ایک بن جا بچے سکتے ہیں جا دسو اے کون سن ہی دھو کئی چوپ ہو گئے ہی کی بڑیاں بھئی تو سی دکھے نسی آن کربلا میں سے اپی کہہ ہی نہیں پیڑے چھے نکل ہوئے میرا جواب دے بہتر ہی لوگوں نے کیا کر رنگ دے کے بھی آن کی ہے سیابا پر اتراز ہے امام حسین نے اعلان نہیں کیا جنگ کا بھلایا نہیں کسی کو امام حسین نے اعلان نہیں کیا جنگ کا بھلایا نہیں کسی کو جانا تو شام میں گئے پہنے کا کیا مدرب ہم سمجھ آئی ہے امام علی پاک کی مام حسین ربی اللہ تعالیٰ ادھر دیکھئے میری طرف بسوقات نا ہمیں دکھ ہوتا ہے جب لوگ صحابہ کے خلاف بات کریں یا اہلِ بہت کے خلاف میں آپ کو بتا دوں نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ ہمارے پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی وہ عیرت مند بندہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بندہ صحابہ یا اہلِ بیت کے خلاف بات کرے مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن کچھ قوتیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ فرقباریت کی آگ لگی رہے اللہ میرے ملک کو فرقباریت کی آگ سے معفوظ کرنا اہلِ سنت یہ وہ مذہبِ اللہ کی قسم اللہ کی توعید تمہارے پاس مصطفیٰ کی رسالت تمہارے پاس زعابہ کا پیان تمہارے پاس اہلِ بیت کے عشق تمہارے پاس خلیوں کا پیان تمہارے پاس باقی سب کی تلاشی لے لیں ایک ایک شے کاٹو نہیں ہے تو اٹھی ہر شے پوریوں نے اسی وقت سے آپ سچے ہیں اور سچے راستے پہ آجاؤں باقیوں کو بھی دعوت فکر ہے رائیوں جگنوں سے نکل آؤ اس کے علاوہ کوئی حل ہے یہ بات تو رہی یہاں تک دو خصفت تو تاہیر دیکھیں میری طرف جب پتہ کیا بیان ہوتا ہے یزید کو بچانے کے لیے یہ بہت بڑی تعداد ہے جو کوشش کرتی ہے یزید کو بچانے کے لیے کیوں ہوتا ہے شاہدی ایسے طرح نہیں علماء حضرات بیٹھے ہو ایس باری مطلب سنے دو بندیاں دے پتہ نہیں ہونا تھا فاسلی سی چلتا بکیتے جنت دے بیچنا موڑیاں تچکے جزید نو رہ جانا ایڈیٹے والا آرازی میں گئے یارا جی جزید دے چنگا لگتا ہے تشنافتی کاڑ دے اپی دے نام ایڈیٹے والا آرازی ایڈیٹے والا آرازی ایڈیٹے والا آرازی ایڈیٹے والا آرازی اور ادھر دیکھو میں ایک ہی بات کہنے لگا ہوں اور ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جس کو یزید نظر آتا ہے نا قصد خدا کی وہ انتھا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس کو یزید نظر نہیں آنا چاہیے تھا مصطفہ کے گندوں پر بیٹھنے والا حسین نظر آنا چاہتا ہے لہمدہ بیٹھو اور کیا؟ یزید اور امام پاک یہ جو تنازہ ہوگا نا کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی میں کہا کہنے والے بھی لانتی یہ مجھے یعظت دو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اگر کسی کو اس چملے پر اطراع دو تو میں فیس کروں گا میں فیس کروں گا خدا کی قصر میں فیس کروں گا جو یزید کو شہزادہ کہتا ہے لانتی ہے حق نہ کر کے لطاو لانتی ہے لانتی ہے جو شگید کو شہزادہ کہتا ہے جس کے بارے میں پوری امت نے کہا فاسد ہے فاجر ہے چرین علل کمائر ہے اس کا تم شہزادہ کہتیا یہ شہزادہ نہیں ہے شہزادہ وہ ہے جنہوں کے جوڑے بھی جنگ سے آیا کرتے تھے یہ شہزادہ ہے یہ شہزادہ ہے یہ شہزادہ ہے اور بیکھے ہو یہ سواسیہ لانتی ہی سمائی کے ایسے بندے کو یہ یزید کو سچا سمجھے یا شہزادہ کہے اور دوسری بات کہتا ہے یہ اقتدار کی چپ تھی تو جو میری طرف کیجئے میں آپ کو بات سمجھا ہوں میں تمہیں چینل کرتا ہوں اپنی پرہ کسی کتاب سے ثابت کر امام حسین نے اقتدار کی بات کی ہو اگر اقتدار امام حسین کے پاس آ جاتا تو آج دنیا کا یہ نقشہ نہ ہوتا اللہ 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 میں نے اپنے طلب نہیں کی آپ کہیں گے اچھا تو کیوں نہیں کی ادھر بیٹھے ہیں انہوں نے جواب سنوں میں نے کہا اقتدار اسے چاہیے ہو جس کے پاس کوہدہ کوئی نہ ہو ان میں اولیگار کرنی ہے تو آنوں نہیں میں اپنا چیک کرنا کہ میں سمجھ آئیے اقتدار اسے چاہیے کہ جس کے پاس کوہدہ نہ ہو تو جو پہلے ہی جنت کا سردار ہو بتاؤ وہ تیرے دنیا کے ادھر کو کیا کہے گا میں نے کہا یہ بتاؤں مجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے یار جو نے کہا اقتدار کی جنگ ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہاں ایک سوال اور ہوتا ہے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھا رہے آل رسول کرملا میں گئی آل گئی سے آپا نہیں گئے پکڑے ہو کے بیٹھ ہو پائی جانبا سننی ہیں آپا ہے سمجھ نہیں ہے سرکار ہے آل رسول کی جانبا صحابہ نہیں گئے اور یہ کہیں سے پھر صحابہ کے خلاف باتیں غلط بات ہیں میں پھر وہی کیمرا لگا اور میں سمجھ دار ہاں پڑی گلنا تھا میں آل سنتا خادم آماما ہم گراؤن پر کھلکھڑے ہو کر اسی پیڑ لوں نے آلے بندے ہیں جانبا نہیں اللہ دیل احمد دینا میرا سوال ہے میں چیلنگ کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو جو صحابہ پر باتیں زیادہ کرتے ہیں میں نے کہا تم بتا دو امام حسین نے جانب کا اعلان کیا ہو یا صحابہ کو بلایا ہو جاک چیلنج میں یا مگر کی تھی نا کاش کی اسی سنوان جو نکل کے سوندے ہوتے ہیں کہ آئی دوسری جاگدے بھی بکیا کے ساڑی رتی کو ہم پتہ ہی کو نہیں کہتا مطلب کیا امام حسین نے نہ جانب کی ہے نہ اعلان کیا ہے نہ کسی کو بلایا ہے جائی بھی جنگ کے لیے جنگ کے لیے جو جاتا ہے وہ چھے ماہ کی آئی اصر کو ساتھ رکے جاتا ہے جنگ کے لیے جو جاتا ہے وہ آپ یہاں ہوتے ساتھ رکے جاتا ہے جنگ اگر کرنی تھی تو مضبوط علاقے میں اعلان کرتے ہیں مضبوط علاقہ مکہ یا مدینہ ہے آپ نے وہاں اعلان تو کیا نہیں اور نہیں آپ نے کوفے پر چل کے کیا ہے وہ دنہوں نے راستہ روکا اور کہتے ہیں بیعت کرو یا نائی وہاں بیعت کرنی نہیں قتل تو انہیں ڈالڈا رہی چونکہ انیدہ بوتا ہے جو یہ مسئلہ بن لیا ہے میرا چیلنج کہا امائی خلال بتا ہے امام حسین نے جنگ کا اعلان کیا اور کسی کو بلایا ہو آپ نے کہیے جنگ تھی نے کیوں نے کیا ان مہینوں میں ہوئی نہیں سکتا اسلام میں بارہ مہینے ہیں چار مہینے عصت والے ہیں ذو قادہ ذو الحج اور محرم اور ایک ہے رجب یہ چار مہینے عصت اور حرومت والے ہیں ان میں جنگ نہیں ہو سکتی تو یہ ذو الحج میں آپ نے مکہ کو چھوڑا تھا رجب نے آپ نے مدینے کو چھوڑا تھا ڈائی پونے تین مہینے رہنے کے بعد تقریبا پھر آپ نے مکہ چھوڑا اور آپ چل پڑے کوفہ کی جانب تو یہ جو مہینے وہ ہیں جن میں جنگ ہوئی نہیں سکتی جنگ کا اعلان ہوئی نہیں سکتا اگر یہ ہم جیسے طالب انہوں کو پتا ہے تو جن کے گار شریعت آئیوں سوسین کو نہیں پتا ہے یہ بڑی علمی بات اور بڑی گیری بات کر رہا ہوں ان مہینوں میں جنگ کا اعلان ہو ہی نہیں سکتا ہے اور نہ حسین نے کیا ہے سمجھے اور نہ آپ نے جنگ کا اعلان کیا ہے اور اگلی بات میں بتنا ہوں ادھر دیکھو کئی بندے حیران ہو جائیں گے آپ جنگ ہے تو کیسے ہے میں بات کرنا ہوں جنگ ہے تو کیسے ہے بتاؤ یزیر صدی اللہ اوہ بولو نا ادھر دیکھو اے اے ہوں نے میری گاہ سمجھا لیں یہ ہے مکہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے اے مکہ دو راستے ہیں یہ جاتا ہے کوفے کو یہ جاتا ہے ملک شام کو راستے ہیں یعنی آسان اے مکہ اے در کوفہ ہیں اے در شام ہیں امام حسین جب نکلے کام دردر یزید نال کرنی ہے تو آپ شام جائیں جہاں یزید بیٹھا ہے آپ جائیں کوفے آب 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 میری بات کو سمجھو یار میں کہا تاسو ہے کہ یہ میں مہمد رہی مدہ میں کہا پتا ہوں داتے سنینہ ہوں دا یہ بات سمجھ میرا چاند کون کون تمہیں سمجھائے گا یہ یار اے سمجھ لو اللہ دیو یہ مکہ راستے دو نکلے ایک کوفہ ایک شام امام حسین نے اگر کامی یزید سے رہنی ہے تو آپ ادھر جائیں نکال تقریقہ جب میں کہا کوفے کے ہوں گئے بیٹھے رہی مدہ تو میں کہتے ہوں بتاؤں دا نا اب جواب دے دوں آپ کو جواب سنینے کیا ہے امام حسین کیا یہ نہیں کہتے کوفے باروں نے بلایا تھا انہوں نے ڈیر سو خط لکھے تھے اور ڈیر سو خطوں کا مطلب بڑا کیا تھا ایک ہی مضمون جیک جیسا یہاں یزید میں امام کو قرر کر دیا ہے ہم اس امام کو بزانری کرتے آپ آئیں ہم آپ کے بیچھے نمازیں پڑھیں گے اللہ یا اعلانس نہ اقتدعا کی بات ہے نہ جنگ کی بات ہے نہ کوئی سجی کبھی گل ہے اور نہ کہہ اسلام کی بات ہے اے سرم امام بارے رہے ہیں امام حسین تک خبر پہنچی یزید کے اپنے کردار بھی کچھ بدلے ہوئے ہیں اور اس سے بندیاں دے بھی اور کوفے والے گلانے صدیق امام حسین نو ہے اچھا آپ کہیں گے امام حسین کو کیوں گلا ہے اس لیے کہ کوفے شہر کردار حضرت مولانی بھی تشریف فرما رہے ہیں اپنی ساری زندگی امام حسین بھی رہے بعد میں یہ مدینہ شریف شیفٹ ہوئے تھے اور کوفے والے سارے لوگ حضرت امام حسین کو جانتے تھے چونکہ آپ پہلے وہاں رہاست حزین رہے تھے اور تو نے کہا امام حسین کسی آجو اسی پڑھنے میں سے نمازہ پڑھ گئے ہیں کہا نہیں امامت کی تھی امامت کی تھی اچھا اگر دیکھئے حضرت امام حسین جب جانے لگے نا تو جانے سے میں رو خاتا ہے آپ ہمارے امام بنے کے اور اگلی گار ہم نے جسیدیوں کے پیچھے نہیں پڑھنی نہ سلام لینا ہے چھو کیوں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم آپ کے ملانگ ہیں ہم بڑے حسین ہیں بڑے بڑے دعوے جدوں اتھے حالات بدرے امام حسین کو حق لکھ دیا گیا حضرت مسلم بن عقیق کی طرف سے چاریس تار بندوں نے بیعت کر لی آپ نے مدر سیب نے زیادہ آگیا ان کو شہید کر دیا گیا محول بدر گیا کسی میں خبر تک امام حسین کو نہیں دی کوئی ایک تو حق لکھ دیتا بھی حسین حالات بدل گیا تم نہ آنا کسی نے نہیں خات لکھا امام حسین جا پہنچے کربلا نے آپ کا ناستہ رو گیا گیا اور سات دن مذاکرات چھے دن ہوتے رہے آٹھ میں دن پانی بند کر دیا اور پھر اس کے بعد جناب دس محرم والے دن آپ کو شہید کر دیا گیا اور اگلی گل جدو امام پاہ پہنچے رہا میدانے کربلا دو محرم انہوں توجہ حیات گال سنا مانے کیا سنا آپ نے فرمایا تسی میرا راہ روکے میں انہوں کوفے جاندی ہو بنایا کہا نہیں آپ نہیں رہو سکتے اور مو شہر لپیٹے تو بڑے جب گے بل ماہ شدہ پو کوئی آمین آکھو ہے ہم ہا تو کپڑے کلا ہو تسی کون ہو اللہ 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 کپڑے لائے آپ نے فرمایا تم ہی خات لکھے ہے تم ہی لکھے ہے تم ہی لکھے ہے تم ہی لکھے ہے چونکہ امام حسین تو سب کو جانتے تھے تم ہی لکھے جب آپ نے پہچاندیا ایک بندہ بچوں کے نہیں مہند لکھے ہی کوئی آپ نے کہا لیا آو تھا اللہ خطانہ آپ نے کڑ کے خات کڑیا آپ نے فرمایا ہی ہی بھی آو گیا خاتمی لکھے ہی بھول بھی چملے بھی ہیں گوڑے تو کہیں میں بڑھوٹ آؤ سید نہیں تو میں ملان گا تو میں تپڑے نار تو میں جان دے لیوں گا کہ ہوں ترواب رہا کہ سب کو تپ بھی مہرتا ان تو چوتھ بھی بول دے امام حسین نے جب شرمیتہ دکھا رہا میدہ مونکھلے کہ دنیا کے گال ہو سی ہون ہو رہے فرمایا تو اڈیاں کر لیا میں کل بھی حسین تھا میں آج بھی حسین تھا میں نہیں بدلاؤ میں بہی ہوں اب دیکھو لوگ مال اور پیسے اور عہدے کے پیچھے پکتے کیسے ہیں انہوں نے تو امام حسین جیسر سے بدداریاں کیوں ہی ہیں آپ اور میں کیا لوگیں توجہ ہے نا اور پھر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ آپ کو دو ہی باتیں کر دیں یا قتل یا بیعت یا قتل یا بیعت امام حسین رضی اللہ تمہاں آپ نے فرمایا بیعت میں کرنی کوئی نہیں میں مکہ نہیں کیتی مدینہ نہیں کیتی ایچھے کرام اچھاک کا مکہ بیعت نہیں رہ گئی بات قتل کی اے اے نڈ رہا ہو میں علیدہ برجہ رہا ہوں درانے کی ضرورت نہیں ہے امام حسین نے فرمایا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں کہہ جاتا ہو جی فرمایا تو میں نے دو اپشن دیئے مدینہ دیتا ہوں نمبر ایک یا تو مجھے مدینہ جانے دو صدیہ بھی تسیہ بے وفا بھی تسیہ مانگے چھوٹھے ہو غددار ہو اور چھوٹھے نعرے نوڑانے ہو درے ہو سچے ہو سنجھنا کر گلا دیوچھے امام حسین نے چھوٹھے آرہی اے تو انہوں گا سارے باقی دا مدع آئے ہے سچے حسین ہی پڑھو چھوٹھے حسین نہ رہا لے نا پڑھو اے نہ رہا لے سنجھنا امام حسین ہوں ساتھ کے بر بات چھوٹھیا جنہے سچے سنجھنا پڑھانیا کیا حسین آپ بہت میں جائیں گے ہم پہلے جائیں اب اب ذرا بات کو سنجھنا امام نے فرمایا تین اپشن نمبر ایک مجھے واپس مدینے جانے دو اگر نہیں جانے دیتے تو میں اسی طرح یزید کو جان دے ہو میں آپ پہ کال کرنا گا وہ میری من نے گا تحقیق ہے نہیں من نے گا اگر بیکھان گے کیوں دا موقع پہ بیکھان گے اور تیسری بات اگر مدینے بھی نہیں جانے دیتے اور مجھے یزید کے پاس بھی تم نہیں لے کے جاتے تو پھر مجھے یزید کی جان تک حکومت اس ملک سے باہر کہیں جانے دو تو سی جانوں کو پھر جزید جانے میں لائی نہیں کرنا چاہتا میں نے جنگ کرنا چاہتا نہ ہم نے اتنی ہے پتا چلا جنگ نہ کرنا یہ حسینیوں کا کام ہے اور جنگ کرنا یہ جزیدیوں کا کام ہے اس موقع پر ہے میرے جمعہ نہیں سکتے اس موقع پر ورنہ تو جنگ اسلام کا حکم ہے اس موقع پر دوتھا دے کے جنگ کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا ہے دوکھا تو کیے والی جنگ آمن ہی کرتے ہم سمجھ آئی ہے امام حسین تو امام حسین تھے اب نے کہا ہم نے جنگ کا اعلان کیا نہ کرنا کیوں یہ مہارمدہ میں اعلان ہے مہارمدہ جنگ ہندی نہیں اے درسوں اب پتا چلا کہ مہارموں میں لڑائینا لڑنا یزیدیوں کا کام ہے امن کا پیغام دینا حسینیوں کا کام ہے اسی باس سے مفتی منی برمان صاحب دے کورنا وفد چلا گیا گورنر سندہ مہارم سے چار دن پہلے اور چالے کے کہتے ہیں مفتی صاحب امن کیسے برقرار رہ سکتا ہے مہارموں کے اندر آپ ہمارے ساتھ تابن فرمائیں آپ نے برنا تابن تو تاکر یہ جساڑے بدے بادم نہیں کر دے ہوں سندہ بادم سنی بہت سالیشن تابن تاکر ساڑے بدے بادم نہیں کر دے ہوں تسی ہونا معاقی علی نا کرو ساڑا ایک بندہ بخاؤ جنہیں بادم نہیں گیتی ہو بادم نہیں کرنا لے نا تسی داستے چھپی دے سر دے ہو نا بولی نا بولی تیتے کوئی حشتہ داری فرق نہ پہ جائے تیری دلی موڈلے فرق نہ پہ جائے کچھ شرم کرنی چاہی ساڑے سنی آنو سچیاں سنو کے چھپ ہو جانتے ہیں ادھر دیکھ مفتی ملی برمان صاحب نے فرما سوشل ویڈیا تھے ہر معلومی تزاکر دی تقریر پہی ہے انہوں سنو جنہیں تقریر دے سیافہ اور آہلِ بیتنیاں گستاخیاں نے پھڑ کے زبان کٹ دے ہو بعد ہے کہ حیاتی کوئی کتا پاؤںک نہیں سکتا اور نا ہی بادم نہیں دوسرکتی یہ بادم نہیں دے آنی بجا دونے میں اکتے بیٹھے ہوں دے رہے انہوں نے بولن بطا نہیں تمید ہے تقریر آپڑی نہیں تیار جار کیوں دے کوئی سیاہ آہلِ بیتنیاں گے میں دیکھو کہ آہلِ بیتنیاں گے میں محسنی صاحب نے ہی دیگال کی دی کہ برنر صاحب ہوں ہمیں دیکھانے لاتے ہیں آپ نے فرمایا آہلِ سنت کبھی بھی بادم نہیں نہیں کرتی یہ جو نے کار دینے وہاں پھڑو وہ چپ کر کے کان چار دی سرکار نہیں اٹھ کے آگے کہے ٹھیک ہے اور بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں آہلِ سنت کبھی آپ بتائیں کسی سننی نے کبھی صحابہ کی گستاخی کیوں بتا ہے مجھے آہلِ بیت کی کیوں جنورت ہی نہیں ہے پلیتے ہو سننی ہے ہی نہیں جیسے صحابہ آہلِ بیتنی گستاخی کرے اور غوبے سننی اتحادہ بنا کرے یہ ہوئی نہیں سب عدب کرو گے سارے صحابہ کا عدب کرو گے ساری آہلِ بیتنی لیکن اس واقعے کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کر رنگ دے کے بیان کیا ہے صحابہ پر اعتراض ہے امامِ حسین نے اعلان نہیں کیا جنگ کا برایا نہیں کسی کو امامِ پاک میں اگر جنگ پر جانا ہے تو چھوٹے بچے عورتوں کا کیا مدرب جانا ہے تو شام میں گائیں کھوٹے کا کیا مدرب ہم سمجھائی ہے آہلِ بیتر آئیے بات بلکل ختم کرنے کی طرف ٹیم مجھے کلیر اچھا زیادہ ہو گیا بس آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں جی آہ ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر ٹیم ہے ماشاء اتر ساڑیاں جنیاں تقریران ہیں الحمدللہ میں نے بڑا ناز آپ نے رحمت اللہ دی قسمیں تو تینے کینٹے بھی سننے جو باتا سا جکھا بے دیکھتا گال ہوئی نا ہاں ایسے کہ یہ افتاریاں پیڑوں میں چپ کر کے بیٹھے رہن تو ایک بکری گا تو ہسی وہ چیرے پڑ لہی تینے ہاں 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 بھئی بھا اے دائیاں کو ٹوٹنا ٹیڈنا لکایا کر ہسی سارے پسان جانے اب یہ بندرکی قصر ہے وہ ایک بکری گال ہے لیکن الحمدللہ دنیا بیٹھ کے سننی دی بلیا کہ با مقصد بات ہوتی ہے کس سے کہاں یہاں تو پاک حقیقت ہے لیکن چونکہ اشتہار تھے دس تو گیارہ سہی میں اس تو بعد قاضی چکچال کے یادری پیش کرنی وہ تھے انہوں میں ساڑھے گیا ہوں پونے بار آئی تھی پہنے دسو دوسری دیں تھے میں نے حضور تھوڑیا ہو سنا دے کہ حضور انہوں نے نے کہا معلومیوں کے چونت بھول دایاں جواب کے نہیں دینا دسوڑ پھاس گئی جان شکن جے اندر جمیں بیننے دے بیچے بنا بس آئی نہیں گا برہ میں آپ کو یہ دو باتیں سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں ادھر دیکھیں ادھر میری طرح سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی بات یہ واقعہ کربلا جو ہے نا انشاءاللہ تینیسوڑا خدا بھی قسم صدقی پر تو یاد رکھیں کسے پتہ نے سانو گالش مائے درامے کیتے ہو نا کسے کانیاں دوڑے مائی شیر شاہ رو تو چلتا اے رسائنی یاد سن حضرت امامی علی مقام سیحفہ پر بات کرتے ہو مجھے گالسون واقعہ کربلا نبی پاک کے پردہ کرنے سے پچاس سالوں کے بعد پیش آیا ہے کنے سالوں تو بعد ہے امام حسین دی عمر اس دن ست سال ست مہینے ست دن امام حسین کتنی عمر تھی اس دن ست مہینے ست اور جیس دن شہید ہے تقریبا ست بینجا اٹھنجا سال کے پچاس سالوں تو آدھے واقعہ دے جائے ان پچاس سالوں میں اکثر سے آبا فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا کنے فوت ہو گیا تو کربلا چلا بدا پھرنا اللہ 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 گنگے بندر اچھوٹی ہے اللہ 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 بیاسی بندے تھے مار دورتے بچے فاتر ملا کے یا ایک سو چھوالیس دے یا دو سو پیمتالیس دو کال پچھلے دن پہلا بیاسی مالا کال قبول کیا گیا ہے بیاسی بندے مار دورتا بچے فاتر ملا کے یہ دیارت کہیں ہوا جو پتہ لگا کنے بندے سن ٹوٹل ہے بیاسی بندے ہی چھو بہتر شہید ہو گئے ہیں اینا بہترانے بیچھو تو آپ پتہ ہے خاندار رسول تھے کنے سن تین کال ہے سونا انہیں انکی یتین کال سب سے زیادہ تعدہ جو بیان کی گئی کس کی ہے میرے ایک سوال ہے ایک سوال میں نہیں کہنا بول رہا تو ہم مجبور کرے گا تو اٹھا ضمیل بہتر بندے شہید ہوئے انکی بندے خاندار رسول دینے ایک باقی جڑے ایک بن جا بچے سن یا انہیں جا دسو اے کون سن آن کربلا میں سے اپی کہہ ہی نہیں پیڑے چا نکلوے میرا جواب دے ان بہتروں میں سے اکیس بندے خاندار رسول کے اباکی کون منہوں میں نہیں پتا میں کہا سن یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں اور بغیر امام حسین کے بلائے ہوئے آئے ہوئے تھے کیوں جس شہر سے امام حسین گزردتے جس کو بتا چلتا وہ ساتھ ہو لیتا اور کہا دور چلو جانتے پہا تھوڑی لے اور سیدھا کے جانتے ہیں چلو پھر ٹوڑا آنگے تو نال پڑے نال کو محبتیاں چاہر کرنا بلے این ایک گال سی اور میں اگلی گال اے میرا چمدہ سنی اور اس کے نام اولو گے تو میلو دکھ ہوں ہے اگر امام حسین گیان کا اعلان کر دے گسم خدا بھی پورا مقہ تے پورا مدینہ تے پورے مسلمان یدینی تی اتنا ات مار کے رکھ چلدے کہ آج صرف چلدہ امام حسین دا ہونا سی اور اے بھی مرے کمال دی دل دے بے شک یدینی امام حسین شہد کرواند کرے شکی یدینی مر گیا ہے حسین زندہ بابا 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 ان کی بندے خاندار رسول نے باقی ان جاتا سکری کو انہیں دو نمبریاں تناکار ہے اسے کہیں جو تیار لگئی میں تم اسی آبی بکھوں نا یارت سے آبی سن نبی پاک دے ناؤ یارت ایک بندہ سبان اللہ نہیں بول سکے کیا فیدا نکلے تھا ان بار بار کو خاندہ ایدہ مطلب تسیہیں جی کدھی بھی نہیں کربلا سنی صحابہ اکرام اس وقت پوری دنیا میں جتنے دیا اکثر فوت ہو گئے اور جیسے یہ نہ مکہ سان نہ مدینہ سان چاند مکہ تھے چاند مدینہ باقی سارے پوری دنیا میں امام سہن نے گلا رہے ہیں تو پھر کربلا چلک بھی جانے کیتے ہیں دوکی بات صرف کہ اب اسی آبیوں نے دا دا کیتا جائے نہیں امام حسین نہ جنگ کے لیے آئے نہ بھلایا نہ مسئلہ اس وقت سہابی تھے بھی تھوڑے اور آپ کو میں کہا آپ کے نالج کے لیے بتا دوں یہ میں تلاش کر رہا ہوں حضرات علماء پڑھنے پڑھانے والے میری مدد بھی کیجئے گا میں نے ایک فاضل دوست کی ذمہ دار گئے گا میں کہہ میں نے لبکے دے کنے سہابی سنجد ہو امام حسین شہید ہوئے اور نے کہا اب تک میری تحقیق کے مطابق صرف دوستوں سے آپ پوری دنیا میں تھے باقی سب پڑھا کر گئے تھے حالانکہ یہ تعداد کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ تحقیق جاری ہے صرف دوستوں سے آپ تو میں کہا تو وہ بھی پوری دنیا درچ وہ بھی اسی بیاسی پچاسی سال عمر سی جڑے موجود سنجد تو تو پھر سے آپ پتے گلنا کرنا حالانکہ امام حسین نے نہیں سا دیا صدق حسین پاک تو جامعہ حولانی قسمیں پوری تحقیق اس کی پڑھ لے پوری امام حسین نے زندگی پڑھ لے جیسے آپ پھوڑا حال بیعت خلاف کو جمعہ بولیا ہوئے تو جو حسین نے نہیں بولیا تو حسین نہیں ہوسی بھی